کہ اس سپیچ کی کنٹرس پڑے جو سپیچ موڈی صاحب نے کی اس نے میرے لئے نہیں معلوم ہویا کہ گنام نے بھی جائے گا ہاؤس سے تو میرا کھانا حضب نہیں ہوگا اس نے ایک گھٹنہ کے بارے میں بات ہوئی شکر کریے میں موڈی صاحب کو سمجھتا تھا بڑا پروڈ آدمی ہے شادی نہیں کی ہے بچے نہیں ہے بیوی ہے تو اس کو کوئی پروا نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انسانیت تو اس نے دکھائی تھا جب میں چیپ انسر تھا کشمیل میں اور گزرات کی ٹورس بس پہ گاڑی کے اندر نارملی گاڑی کے باہر لگتا ہے گرنیٹ ششہ کھلا تھا تو گرنیٹ بان لی کے گاڑی کے اندر بس تو لوگ آن سمارٹ مر گئے کسی کسی ٹانگ نہیں تھی کسی کی دہانے کی زخمی ہو گئے تو جب سیم کا گزرات کا فون آیا تو آئی بس کرائنگ رو نہیں رہا تھا کرائنگ زور زور سے رو رہا تھا تو مہدی صاحب نے اور میرے آفیرس والوں نے کان میں دیا تو میں نے کہا بھائی میں بات نہیں کر سکتا ہوں تو انہوں نے آواز میری رونے کی سنے تو بھر میں نے ان کو کہا تم ان کو بتاؤں میں ابھی بات نہیں کر سکتا مجھے پہلے ان کی تانگے بازوں جمع کرنے دو ہسپراد میں ان کی سٹیچنگ کرنے ہیں جو پچے ہیں ان کو کو علاج کرنا ہے زخمی ہوئے ہیں پھر دن بھر وہ کیا ہے پھر پی ایم کو پی ایم دن بھر اسی ایم دن بھر فون کرتے دے کتنے مرے کتنے زخمی ہوں گی کیسے بھیجے پی ایم سے میں نے جب فون کیا کہ مجھے دو جہاں چاہیے ہیں ایک میں زخمی بھیجنے ہیں اور ایک میں مجھے زندہ لاشیں بھیجنے ہیں جب میں چار بجے فون کو سیاف کرنے کیا جہاز میں تو لوگوں نے پھر رونا میری تانگیں ناراض کی نہیں دکھائی کسی بچوں نے کہا میرے باپ دے دو پی تاجیب دے دو کسی نے کہا میرے پتی دے دو یا بیوی دے دو تو میں پھر فوٹ فوٹ کے رویا جو کسی کی تیلیویزن نے دکھایا پھر اس وقت پی ایم نے آیا یہ سیم غزرات کا فون آیا اور اسٹارٹ ہو گیا میں بول نہیں سکتا اسے چوک میں میں بول جب وہاں تک تب دیکھا اس کو دیکھ کر کھنے کیا یہ کونسی بری بات کہ میرے لیے نہیں اس فیصلہ لیتے ہیں کیا کہ آپ نے خود دماغ میں رکھو کسی کو کنٹینٹ ہمارے پاس ہے میں نے شروع میں کہا کہ چھتھی لکھنے سے پہلے اور چھتھی لکھنے کے بعد میں چھتھی لکھنے کے بعد چھتھی لکھنے سے سوا لیا کیونکہ دلس پارڈی کو ہم نے خون سے لٹری خون پسینا یہ خون پسینا تو ماورہ ہے لیکن لٹریری خون دیکھ کر ہم نے پارٹی پہ لیا ہے یہ جو آج ہیں یہ تو فالتو کہاں سے کون سے آیا کہیں کا ایند کہیں کا روڑا وہ والے آج ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ٹی وی کو ان کو اپنے گھر کا پدا نہیں اور ہمارے کوششن کرتے ہیں اور وہ ان میں سے نائنٹی پرسنٹ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وہ ہمیں کوششن کرتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کانگرس میں ایسے سپوکسمن ہیں جنہوں ہماری ہیسٹری تو کرنٹ ہیسٹری ہے نہرو کانگی مغل ہیسٹری بریلش ہیسٹری اور تلک سے لے کر آج کے مالوں ہوں ان کو تو ہمارے بارے نہیں معلوم نہیں یہ کون ہے کہاں ہمت کہاں سے پہلے ہمت کہاں سے مل رہی یہ بات کہاں ہمت نہیں جو لوگ بھیجتے ہیں کیونکہ سینئر آجوی کو ملتا نہیں سینئر آجوی کے پاؤں پگڑتے ہیں بھولوں خلاف وہ کہتا ہے کیوں بھولیں ہمیں کی ہسٹری جانتے ہیں پھر کہیں سے پکڑیں گے بگاتے ہیں گاندی فیملی سے آپ کا بہت پروس اسسوشیشن سنجے گاندی مجھے پکڑتے ہیں